اسلام علیکم فرینڈز اور مرحبا ہوں میں یوٹیوب کے اندر آج کی اس ویڈیو میں ہم ان ایپس کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ اپنی گیم میں کس طرح سے ان ایپس کریئٹ کر سکتے ہیں اور ان سے جو پیمنٹ آئے گی وہ کہاں پہ جائے گی اور جو پلی سٹور ہے اس کے اوپر آپ کس طرح سے ان ایپس کریئٹ کر سکتے ہیں اور کوڈ کے تھرور اپنی گیم کے اندر آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں میرے پاس تو میرے پاس یہ جو پروجیکٹ ہے میں نے اوپن کیا اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سائٹ پہ میرے پاس ایک سرویسز کا ٹیب ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سرویسز کے ٹیبز میں جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو تمام سرویسز جو ہیں جو یونٹی پروائیڈ کرتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گے تو یہاں پہ نیچے ہمیں نظر آ رہا ہے ان ایپ پرچیزنگ تو یہ کراس پلیٹ فارم ان ایپس ہے مینز کہ یہ آئی ایو ایس اور انڈریڈ دونوں کے اوپر کام کریں گی تو ان ایپس کو انٹیگریٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا فائدہ بتا دوں تو ریسنٹلی یہ جو ریپورٹ ہے فارچن ڈاٹ کام پہ جنوری سکس ٹوینٹی ایٹین کو تو جو پلی سٹورز کی جو سیلز ہیں جو کہ ان ایپس کے تھروں ہی ہیں وہ ٹوینٹی ایٹین میں ابھی تک ففٹی ایٹ پوائنٹ سکس بلینز کی جو سیلز ہیں وہ آپ کی ان ایپس کے تھروں ہو چکی ہیں تو یہ فاسٹسٹ گروئنگ ٹرینڈ ہے جو کہ ان ایپس ہیں کیونکہ ایڈز جو ہیں ان سے آپ اگر اتنا ریویلیو نہ بھی کما سکیں تو اگر آپ کی گیم جو ہے وہ ایڈکٹنگ ہے تو اس میں ان ایپس جو ہیں وہ لوگ بہت زیادہ خریدتے ہیں تو اس کا اندازہ آپ اس ریپورٹ سے ہی لگا سکتے ہیں کہ اس سال ففٹی ایٹ پوائنٹ سکس بلین ڈالرز کی جو سیلز ہیں وہ پلی سٹور پہ ہوئی ہیں تو یہاں پہ ہم چلتے ہیں اور ان ایپ پرچیزنگ یہاں پہ آف کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم کلک کریں گے تو اس کا جو پلگ ان ہوگا جو ایس ڈی کے ہوگا وہ ہمارے پاس ایمپورٹ ہو جائے گا تو ان ایپس کو یوز کرنے کے لیے آپ کے پاس جو پلی سٹور کا اکاؤنٹ ہے ڈیویلپرز اکاؤنٹ ہے وہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پہ اس کے بغیر آپ جو ان ایپس ہیں یہ اپنی گیم کے اندر یوز نہیں کر سکتے تو یہاں پہ آپ کو انیبل کا اپشن نظر آئے گا اس بٹن پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ نے کانٹینیو کر دینا ہے اس کو کانٹینیو کرنے کے بعد یہاں پہ یہ آپ کو لسٹ بتا رہا ہے کہ کون کون سٹورز جو ہیں وہ یونٹی سپورٹ کرتا ہے تو سمپلی ہم ان سبی کو یہاں سے امپورٹ کر لیں گے تو یہ امپورٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا جیسے یہ امپورٹ ہوگا یہاں پہ کیونکہ میں نے پہلے بھی گوگل ایڈ ماب اور پلے سروسز کے جو پلگنز ہیں وہ یہاں پہ امپورٹ کیے ہیں اگر آپ میری جو پلے لسٹ ہے گوگل پلے سروسز اس کو فالو کر رہے ہیں تو اس میں سٹیپ پر سٹیپ میں آپ کس طرح سے گیم کریئٹ کرتے ہیں پلے سٹور پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور اس میں موبائل ایڈز اور لیڈر بورٹ اور اچیومنٹ وغیرہ کی فنکشنلٹی کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں وہ سبھی جو ہے وہ آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ پلگنز کے فولڈر کے اندر ہمارے پاس امپورٹ ہو جائے گا تو اس کو میں موسیقی 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 یہاں پہ یہ آپ کو انسٹال ناؤ کا ایک آپشن آئے گا اس کو آپ نے انسٹال ناؤ کرنا ہے تو یہ جو پلگن ہے وہ آپ کے پاس امپورٹ ہو جائے گا موسیقی تو یہ پیکج ہمارے پاس آ چکا ہے اس کو میں یہاں سے اپنے پاس امپورٹ کرلوں گا یہاں سے آپ نے آئے میڈا بیک اپ گو اہیڈ پہ کلک کرنا ہے تو یہ جتنے آپسلیٹ فائلز ہوں گی ان کو ریموز کر دے گا تو یہ ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہے وہ پیکج ہے وہ سکسیسفلی امپورٹ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ جو پلگنز کا فولڈر ہے اس کے اندر میرے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ دو نئے فولڈرز یہاں پہ آ چکے ہیں یونیٹی ایک یونیٹی پرچیزن کا فولڈر ہوگا اور دوسرا یونیٹی چینل کا فولڈر ہمارے پاس ہوگا تو کنسول پہ میک شور کہ کوئی بھی ایرر آپ کے پاس نہیں ہے اگر کوئی ایرر آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ نے یہ جو نئے فولڈرز امپورٹ ہوں ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے یا یہاں سے آپ نے دوبارہ سے سرویسز میں سے اپنا جو ان ایپ کا پلگنز ہے اس کو ری امپورٹ کرنا ہے تو یہ پلگنز امپورٹ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو فولڈر اور ساتھ میں یہ ری سورسز کا فولڈر میرے پاس آ چکا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ گوگل میں آپ جائیں گے اور یہاں پہ یونیٹی ان ایپس کو سرچ کریں گے تو یہ لنک آپ کے پاس آ جائے گا جو کہ یونیٹی کا افیشل لنک ہے تو یہاں پہ انہوں نے سٹیپ بے سٹیپ ساری چیزیں ایکسپلین بھی کی ہوئی ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو مگر یہاں پہ ہم ان کا جو انہوں نے سکرپ دیا ہے اس کو ہم کاپی کریں گے اور اپنے طریقے سے موڈیفائی کر لیں گے تو یہاں سے میں ٹاپ سے لے کے باٹم تک اس کا یہ جو سکرپٹ ہے اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد کرچیزر نام کا ہم نے ایک سکرپٹ یہاں پہ کریئٹ کرنا ہے موسیقی اس پر چیزر کے سکرپٹ کو میں اپنے پاس مونا ڈیویلپ کے اندر اوپن کر لیتا ہوں اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کو میں سیلیکٹ کر کے کنٹرول وی پریس کروں گا تو جو سکرپٹ ہم نے وہاں سے کاپی کیا تھا وہ سارا یہاں پہ آ جائے گا تو اس میں یہاں پہ اوپر ایک نیم سپیس ڈیفائن ہے تو اس کو ہم یہاں سے ریموف کر دیتے ہیں اور لاسٹ بریکٹ جو ہے وہ بھی یہاں سے ہم ریموف کر دیتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم آئے نیچے تو یہاں پہ آپ کو کچھ پبلک سٹیکٹک سٹرنگز نظر آ رہے ہوں گے جس طرح کے پرادکٹ آر ڈی کنزومیبل نون کنزومیبل اور سبسکرپشن تو بیسیکلی تین طرح کی ان ایپس ہوتی ہیں ایک جو پرادکٹ ہوتے ہیں وہ کنزومیبل ہوتے ہیں مینز کے جس طرح کے کوئنز ہیں تو ایک بار اگر یوزر جو ہے وہ کوئنز خریدتا ہے تو وہ ان کوئنز کو یوز کرتا ہے تو وہ دوبارہ ان کوئنز کو خرید سکتا ہے تو مینز کے وہ جو کوئنز ہیں وہ کنزومیبل ہیں ایک بار وہ یوزر کنزیوم کرتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ بھی انہیں خرید سکتا ہے نون کنزیومیبل میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں جس طرح کہ اگر ایک گیم ہے اس میں آپ نے شرٹس رکھی ہیں یا آپ نے ڈیفرنٹ کارز رکھی ہیں تو ایک بار اگر وہ یوزر کوئی کار خرید لیتا ہے تو اس کو وہ کار دوبارہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے It means کہ وہ جو پرادکٹ ہے وہ آپ کا نون کنزیومیبل ہے وہ صرف ایک مرتبہ ہی وہ یوزر خرید سکتا ہے دوسری بار اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے تھرڈ پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں سبسکرپشن پرادکٹ سبسکرپشن بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کی گیم ہے اور اس میں ایڈز ہیں تو اگر وہ ایک پرادکٹ ہے آپ کا جس میں آپ نے ایڈ فری اس کا نام رکھا ہوا ہے اور وہ اگر پرادکٹ کوئی سبسکرائب کر لیتا ہے It means کہ اب اس کو ایڈز شو نہیں ہوں گے تو سبسکرپشن کو بھی ہم دیکھیں گے بٹ موسٹلی جو ہم انٹرسٹڈ ہیں وہ کنزیومیبل اور نون کنزیومیبل پرادکٹس کے بارے میں بات کریں گے تو یہ انہوں نے کچھ ڈیفالٹ آئیڈیز جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو پروائیڈ کی ہوئی ہیں تو یہاں پہ اسی کے نیچے ہم اپنی آئیڈیز جو ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو وہ آئیڈیز کون سی ہوں گی وہ ہم یہاں پہ جب اپنے پلے سٹور پہ جائیں گے اپنے پراجیکٹ جو ہم نے یہاں پہ کریئٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ان ایپ پرادکٹس تو ان ایپ پرادکٹس کے لیے ہمیں اپنا سائنڈ اے پی کے جو ہے وہ بیلڈ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہم تو اس سکرپٹ کے اندر ایک ایرر آپ کو نظر آئے گا جو کہ یہاں پہ سکور مینجر تو سکور لائن ٹو تھرٹین کے اوپر سکور مینجر ڈاٹ سکور جو ہے اس کو ہم کومنٹ کر دیں گے دوبارہ واپس جائیں گے اور تو یہاں پہ ہمارے پاس ریموو ہو چکا ہے تو سب سے پہلے اب ہمیں اے پی کے چاہیے تو یہاں پہ ہم جا کے بلڈ سیٹنگز کے اندر اپنا جو سائنڈ اے پی کے ہے وہ ہم یہاں پہ بلڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو اگر نہیں پتا کہ سائنڈ اے پی کے کس طرح سے بلڈ کرتے ہیں تو اس میں بیسکلی آپ کو پبلشنگ جو سیٹنگ ہوتی ہیں جو کی سٹور ہوتی ہے اس کی انفرمیشن تھوڑی سی ایڈ کرنی پڑتی ہے وہ آپ کو افیشل ڈاکومنٹیشن یا یوٹیوب پہ آپ کو کوئی نہ کوئی پٹوریل ملے گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں سے اپنا جو اے پی کے ہے اس کو میں بلڈ کر لیتا ہوں